موسیقی ایک عدد کٹا بھینس کی لاش کے قریب باندھ دیا اور خود ایک قریبی درخت پر مچان بنوا کر بیٹھ گیا میرے سامنے کافی دور تک ایک کھلا ہوا میدان تھا اب جھٹ پٹے کا وقت ہو چلا تھا اور اندھیرہ دم بدم بڑھ رہا تھا میں نے دیکھا کہ جنگل کے ایک کونے سے ایک سیاہ فارم آدمی نکلا جس نے صرف ایک لنگوٹی باندھی ہوئی تھی یہ شخص بڑے محتاط انداز میں بھینس کی لاش کی طرف بڑھ رہا تھا لاش کے قریب پہنچ کر اس نے اپنی لنگوٹی سے ایک چاکو نکالا اور بیٹھ کر بھینس کی خال اتارنے لگا میں بڑی دلچسپی سے اوپر درخت پر بیٹھا ہوا اس کی کارگزاری دیکھ رہا تھا میرے اندازے کے مطابق اب شیر کے آنے کا وقت ہو رہا تھا میں نے یہ سوچ کر کہ یہ بیچارہ کہیں مفت میں مارا نہ جائے موں سے ہلکی سی خوراہت نکالی اس خوراہت کا سننا تھا کہ وہ شخص گین کی طرح اچھلا اور اتنا تیز بھاگا کہ پھر مڑ کر بھی نہ دیکھا اس کی یہ کیفیت دیکھ کر بلا شبہ مجھے ہسی آگئی اب مہینے کی پہلی تاریخوں کا چاند نکل آیا تھا اور میدان پر ہلکی ہلکی چاندنی رکسان تھی میرے اگلے ملاقاتی دو لکڑ بھگڑ تھے جو شیر کی شکار سے اپنا حصہ طلب کرنے آئے تھے میں نے اپنی مچان پر کچھ پتھر رکھ چھوڑے تھے وہ میں نے ان کی طرف پھینکے لیکن ان پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ دونوں بڑی ڈھٹائی سے لاش کو بھم بھوڑنے لگے ان پر فائر کرنے کا موقع ہی نہ تھا کیونکہ شیر کے خبردار ہو جانے کا خدشہ تھا اور پھر وہ ہرگز اس طرف نہ آتا اچانک میں نے شیر کو میدان کے آخری سرے پر جنگل سے نکلتے دیکھا وہ آہستہ آہستہ اپنی شکار کی طرف بڑھ رہا تھا ابھی وہ آدھے راستے میں تھا کہ اس کی نظر لکڑ بھگڑ جوڑے پر پڑی جو اس کی امانت میں خیانت کر رہے تھے شیر کے خیز و خضب کی انتہا نہ رہی وہ بڑے زور سے دھاڑا اور دو تین لمبی لمبی چھلانگے لگا کر اپنی شکار کے پاس پہنچ گیا شیر کو آتے ہوئے دیکھا تو لکڑ بھگڑ چیختے ہوئے وہاں سے فرار ہو گئے میں نے دیکھا کہ کٹا ڈر کے مارے کانپ رہا تھا اور اسہ توڑنے کی کوشش کر رہا تھا لیکن شیر جیسے اس کے وجود ہی سے بے خبر تھا اس نے چند ثانیوں کے لیے کٹے پر نگاہے غلط انداز ڈالی اور پھر اپنے شبے گزشتہ کے مارے ہوئے شکار کی طرف چلا گیا اور آتشی شکم سرد کرنے میں مصروف ہو گیا شیر کو اپنا شکار کھاتے ہوئے دیکھ کر کٹے کا حوصلہ بھی اود کر آیا اور وہ بھی اپنے سامنے پڑی ہوئی گھاس کھانے لگا یہ منظر میرے لیے حیران کن تھا اس لیے کہ شیر اور کٹے کے درمیان صرف دس فٹ کا فاصلہ تھا یہ کہنے کی ضرورت نہیں کہ میں نے شیر کو اسی وقت ختم کر ڈالا لیکن میری وہ دیرینہ تمنا اب بھی بر نہ آئی کہ شیر اپنا شکار کیسے مارتا ہے کاش وہ شیر میرے کٹے کو اس رات شکار کر لیتا ایک مرتبہ میں جنگل میں شکار کے لیے خیمہ زن تھا کہ بلکل غیر متوقع طور پر میرے ایک دوست وہاں آ پہنچے اس اتفاقی ملاقات سے مجھے بڑی مسررت ہوئی ان سے ملاقات کے دوران میں مجھے یہ اطلاع ملی کہ قریب ہی چیتے نے ایک بچڑے کو ہلاک کر دیا ہے چنانچہ ہم دونوں نے پروگرام بنایا کہ اس چیتے کو ہلاک کیا جائے میرے پاس ایک بھاری رائیفل تھی جسے میں نے اپنے دوست کے حوالے کر دیا اور اس کو بہترین مچان پر بٹھایا جس کے متعلق ہمارا اندازہ تھا کہ چیتا اس کے سامنے سے ضرور گزرے گا میں خود تھوڑے سے فاصلے پر ایک درخت پر بیٹھ گیا میں نے تفریحن بائیس بور کی ایک ہلکی سی رائیفل اپنے ہاتھ میں تھام رکھی تھی جس سے شیر یا چیتے کا شکار نہیں کھیلا جاتا ہانکا شروع ہوا تو چیتا میرے دوست کی طرف جانے کے بجائے بھاگتا ہوا میری طرف آیا میں نے چیتے کا نشانہ لیا اور گولی داخ دی لیکن چیتے پر جیسے کوئی اثر ہی نہ ہوا وہ دوڑتا ہوا چلا گیا مجھے یقین ہو گیا کہ چیتا جان بجا کر بھاگ نکلائے لیکن اگلی صبح میں یہ سن کر حیرت زدہ رہ گیا کہ وہی چیتا کچھ فاصلے پر مردہ پڑا ہے میں نے آدمی بھیج کر اس کی لاش اپنے کیمپ میں منگوائی جب اس کی خال اتروائی تو معلوم ہوا کہ میری رائیفل کی نننی سی گولی ٹھیک اس کے دل پر پڑی اور اس کے لیے قضاء کا پیغام ثابت ہوئی ہیدر آباد کے چیف انجنئر مسٹر میکینزی ہندوستان کے مختلف حصوں میں رہائش بزیر رہے وہ شکار کے شوقین بھی تھے لیکن کوشش بسیار کے باوجود وہ ابھی تک شیر کا شکار نہ کر سکے تھے میں اور وہ ایک روز شکار کھیلنے باہر نکلے ہم نے جنگل میں پہنچ کر الگ الگ دو مچانے بندوائیں اور شیر کی تلاش میں ہانکا کرائیا تھوڑی دیر بعد ایک شیرنی جنگل سے برامت ہوئی اور پوری قوت کے ساتھ دھارتی ہوئی مسٹر میکینزی کے مچان کی طرف اچھلی مسٹر میکینزی نے گولی چلائی اور گولی شیرنی کی گردن کو اور شیرنی کی گردن کو اپنی گولی کا نشانہ بنایا مسٹر میکینزی اپنی مچان پر پریشان سے کھڑے تھے انہوں نے مجھے اوپر بلایا اور درخت کی ایک شاکھ دکھائی جو انسانی کلائی کے برابر موٹی تھی اس شاکھ کا چھلکا اور لکڑی کا کچھ حصہ تازہ اڑاوا تھا مسٹر میکینزی کہنے لگے مسٹر ویک فیلڈ آپ کی مبارک بات کا شکریہ لیکن مبارک بات کی حقیقی مستحق یہ شاکھ ہے جس وقت شیرنی دھارتی ہوئی میری طرف آئی میں بھدعواس ہو گیا میری رائفل کی گولی بغیر کسی نشانے کے چل گئی اور شاکھ سے جا ٹکرائی شاکھ سے ٹکرا کر وہ گولی واپس مڑی اور خدا ہی جانے کس طرح اس شیرنی کی گردن میں جا لگی اور اس کا کام تمام کر گئی ایک صبح جب میں اپنے کیمپ میں سویا پڑا تھا مجھے ایک کسان نے آ کر جگایا اور بتایا کہ اس کے کھیت میں ایک شیر مرا پڑا ہے میں اٹھا اور اس کے ہمراہ چل پڑا کھیت میں پہنچ کر میں نے دیکھا کہ ایک پورا جوان شیر موت کی آہوش میں سویا پڑا ہے اور اس کے سینے میں سے کے پانچ کانٹے چوبے ہوئے ہیں شیر سے کوئی سو سو قدم کے فاصلے پر ایک سیوی مردہ پڑی ہوئی تھی میں نے اس شیر کی موت کا سبب معلوم کرنے کے لیے اس کا پوسٹ موٹم کرایا پتا چلا کہ سے کا ایک کانٹہ اس کے دل میں پیوست ہو گیا ہے جس سے فوری طور پر اس کی موت واقع ہو گئی حالات پر خور کرنے سے میں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ شیر نوجوان تھا اور اسے سے کے شکار کا تجربہ نہ تھا وہ سے پر پوری قوت سے حملہ آور ہوا اور اس پر چھاتی کے بل گرا اور اس طرح سے کے کانٹے اس کے سینے میں چوب گئے میں نے کئی مرتبہ شیروں کے پنجوں میں سے کے کانٹے لگے ہوئے دیکھے تھے جو اس بات کا ثبوت تھے کہ شیر اپنے پنجے کی ضرب سے سے کو مارتا ہے شیر کے متعلق یہ مشہور ہے کہ وہ سے کا گوشت بڑا خوش ہو کر کھاتا ہے گوشت کا اصول کافی تکلیف دے ہے میں نے یہ واقعہ اپنے پرانے دوست مہاراجہ فتح سنگھ والی ریاست اودے پور کو لکھ بھیجا اور ان سے دریافت کیا کہ انہیں بھی کبھی اس قسم کا واقعہ پیش آیا انہوں نے جواب دیا کہ ایسا واقعہ تو نہیں ہوا البتہ انہوں نے مختلف وقفوں سے دو شیر نیاں ماری تھی جو بہت ہی کمزور اور لاغر تھی اور ان کی کھالیں اتروانے پر معلوم ہوا کہ ان کی آنتوں میں سے کے کانٹے چوبے ہوئے ہیں اگر وہ ان کی بندوق کا نشانہ نہ بھی بندی تب بھی ان کانٹوں کے اثر سے وہ چند روز میں خود ہی مر جاتی ایک مرتبہ میں نے شام کے وقت ایک ریچ کو اپنی رائفل کا نشانہ بنایا یہ ریچ جوان اور خوبصورت تھا اس لئے میں نے ارادہ کیا کہ اس کی لاش کو محو چھاؤنی روانہ کر دوں تاکہ وہاں کسی ماہر فن حنود کی خدمات حاصل کر کے اس سے اپنے ڈرائنگ روم کی خوبصورتی میں اضافہ کر سکو لیکن افسوس کہ قریب واقعہ ریلوی سٹیشن پر قریب واقعہ ریلوی سٹیشن پر میرے پہنچنے سے قبل ہی ریل گاڑی چل پڑی اور مجھے اس کو اپنے کیمپ میں لے جانا پڑا رات کو جب میں سونے لگا میں نے ریچ کی لاش کو حفاظت کی غر سے اپنی سفری چارپائی کے نیچے ڈال دیا اور نیند کا لطف اٹھانے لگا یکا یک میں نے خواب دیکھا کہ ریچ میں جان پڑ گئی ہے اور وہ مجھے میری چارپائی سمیت جنگل میں لے جاتا ہے میں بہت ہی پریشان تھا اسی پریشانی میں میری آنکھ کھل گئے اب میں بیداری کے عالم میں تھا لیکن یہ محسوس کر رہا تھا کہ میری چارپائی کے نیچے ریچ واقعی حرکت کر رہا تھا آپ یقین جانئے مجھ پر دہشت خالب آ گئی اور میں پستر سے کود کر زمین پر کھڑا ہو گیا میرا کودنا تھا کہ میری چارپائی کی دوسری جانب سے ایک ننگ دھڑنگ آدمی ریچ کی لاش کے قریب زمین پر اوندھے مون لیٹا وا تھا لپک کر اٹھا اور بھاگ کر جنگل میں گھس گیا یہ ایک بھیل تھا جو میرے ریچ کا گوشت کٹنے کی خرص سے آیا تھا لیکن اس نے ابھی اپنا کام شروع کیا تھا کہ میں جاگ اٹھا اور وہ بھاگ گیا ایک مرتبہ میرا کیمپ ایک جھیل کے کنارے لگاوا تھا قریب ہی زمانہ قدیم کا ایک مندر تھا جو چمگادڑوں سے بھرا پڑا تھا پہلے روز جب میں شام کو اپنے کیمپ کے باہر ماحول کا لطف اٹھا رہا تھا میں نے پاس ہی ایک خوشک درخت پر ایک باس کو بیٹھے ہوئے دیکھا سورج مخرب کی طرف رما دما تھا کہ چمگادڑیں ایک حجوم کی صورت میں مندر سے باہر نکل آئی اور فضا میں پھڑ پھڑانے لگیں چمگادڑوں کا باہر نکلنا تھا کہ باس درخت سے اڑا اور ایک چمگادڑ پر چھپٹا اپنی شکار کو پنجوں میں لے کر وہ درخت پر آ بیٹھا اور پیٹ کی آگ بھجانے لگا لیکن ایک چمگادڑ سے اس کی تسلی نہ ہوئی اس نے ایک اور چمگادڑ کو پکڑا اور اسے شکم سے رو کر کھایا اس کے بعد اڑا اور فضا میں گم ہو گیا اگلے روز شام کو پھر میں نے اسی باس کو اسی درخت پر بیٹھے دیکھا تھوڑی دیر میں مندر سے چمگادڑیں پر آمد ہوئیں باس نے باری باری دو چمگادڑوں کا شکار کیا اور اڑ گیا تیسرے روز بھی میں نے یہی تماشا دیکھا میرے لیے یہ ایک بلکل نئی بات تھی ورنہ میں نے کبھی یہ دیکھا نہ سنا کہ باس چمگادڑ کا شکار کرتا ہے اور اس کا گوشت خوش ہو کر کھاتا ہے عام طور پر یہ بات مشہور ہے کہ شیر آگ سے ڈرتا ہے اور اس کے قریب نہیں جاتا لیکن ایک شیرنی میرے مشاہدے میں ایسی بھی آئی جو بھڑکتی ہوئی آگ کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے اپنے شکار کو لے کر چلتی بنی ایک روز صبح مجھے خبر ملی کہ آدم خور شیرنی نے ایک آدمی کو مار ڈالا مجھائے واردات پر پہنچا تو معلوم ہوا کہ شیرنی نے ایک چرواہے کو اپنا نشانہ بنایا ہے یہ بدنصیب رات کو اپنے کھیت میں اپنے مویشیوں کے قریب سویا ہوا تھا چونکہ راتیں ان دنوں تھنڈی ہونے لگی تھی اس میں بہت ساری لکڑیاں چلا کر اپنے آپ کو موسم سرما سے محفوظ رکھنے اور جنگل کے درندوں سے بچنے کا پورا پورا انتظام کیا اور سو گیا رات کو نہ جانے کس وقت شیرنی آئی اور چرواہے کو اٹھا کر لے گئی حالانکہ آگ صبح تک پوری آب و تاب کے ساتھ جل رہی تھی میں لاش کی تلاش میں نکلا لیکن ناکام رہا جنگل میں کہیں کہیں چرواہے کے کپڑوں کے ٹکڑے ملے یا پھر ایک مقام پر اس کا سر ملا باقی تمام لاش کو شیرنی نے کھا لیا تھا اور میرے لیے کوئی موقع نہ چھوڑا تھا کہ میں اس سے اس درندگی کا انتقام لے سکوں میں نے جنگل میں اس کی تلاش میں ہانکہ کرایا لیکن بے سود بعد میں بھی میں نے شیرنی کا پیچھا کیا لیکن وہ شیرنی اتنی ہوشیار تھی کہ ہانکے کی آواز پر کان نہ دھرتی تھی اور ہانکہ کرنے والے کے دام میں کبھی نہ آتی تھی اس شیرنی کی یہ عادت تھی کہ وہ انسانی لاش کو پورے کا پورا کھا جاتی تھی اور اس کا کوئی حصہ بچا کر نہ رکھتی تھی اسی وجہ سے اس کا شکار میرے لیے ناممکن ہو گیا تھا اس آدم خور شیرنی کو آخر کار زہر دے کر ہلاک کیا گیا ایک اور شیر سے بھی میرا سابقہ پڑا جس کا خانصہ یہ تھا کہ وہ جس جانور کو مارتا تھا اس کا دماغ نکال کر کھا جایا کرتا تھا اور باقی لاش کو وہیں چھوڑ کر میلوں کی خبر لاتا تھا اور لوٹ کر کبھی اس لاش کے نزدیک نہ آتا تھا میں نے بڑی کوشش کی کہ اس شیر سے نمٹ لوں لیکن صاحب وہ تو کابو میں آنے والی آسامی ہی نہ تھے اب آخر میں ایک مزہدار قصہ سنیے شکار کے سلسلے میں میرا قیام ایک مرتبہ ایک ایسے گاؤں کے قریب ہوا جس میں تمام تر ہندو آباد تھے اس علاقے میں بندر بھی بکسرت تھے جنہوں نے اپنی شرارتوں سے گاؤں والوں کا ناک میں دم کیا ہوا تھا یہ بندر نہ صرف گاؤں میں دندھناتے پھرتے تھے بلکہ انہوں نے باغوں اور کھیتوں کو بھی اپنی لوٹ مار کا نشانہ بنایا ہوا تھا چونکہ ہندو مذہب میں بندر کو مارنا پاپ ہے اس لیے انہیں مار ڈالنے کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا آخر کار گاؤں والوں نے انہیں وہاں سے بھگانے کا ایک دلچسپ حل تلاش کر لیا وہ سب مل کر میرے پاس آئے اور مجھ سے درخواست کی کہ اب کے اگر میں کوئی شیر یا چیتہ ماروں تو اس کی خال ان کو دے دوں وہ مجھے ایک تماشا دکھائیں گے چنانچہ ایک دن کے بعد جب میں نے ایک چھوٹا سا چیتہ شکار کیا تو میں نے اسے ان لوگوں کے حوالے کر دیا انہوں نے میرے سامنے اس کی خال اتاری بعد ازاں وہ ایک بڑے لنگور کو پکڑ کر لائے اور ایک موچی کی مدد سے چیتے کی خال پوری طرح اسے پینا دی اب لنگور لنگور نہیں اچھا بھلا چیتہ معلوم ہوتا تھا اس لنگور کو انہوں نے گاؤں سے باہر باغ جہاں درختوں پر بہت سارے بندر بیٹھے ہوئے تھے لنگور دوڑ کر ایک درخت پر چڑ گیا اب جو بندروں نے دیکھا کہ ان کا اصلی اور عبدی دشمن چیتہ درخت پر چڑ آیا ہے تو ڈر کے مارے ان میں کھل بلی مچ گئی نیچے سے گاؤں والوں نے بھی شور مچا دیا اب بندر آگے آگے اور لنگور پیچھے پیچھے ایسی بھگدر پڑی کہ توبہ ہی بھلی ہسی کے مارے میرے پیٹ میں بل پڑ گئے اس طرح پورا گاؤں بندروں سے صاف ہو گیا اور باغوں اور کھیتوں میں بھی ان کا نام و نشان باقی نہ رہا اس کہانی کا ماخصہ سیارہ داجسٹ اپریل سن انیس سو چھہتر اب میں لیتے ہوں آپ سے اجازت جہاں رہے خوش رہے شاد و آباد رہے ہستے مسکواتے رہے اور اگر یہ کہانی یا میرا انداز پسند آئے تو اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اللہ حافظ اللہ نکھے بان